جب بھی دن کا آغاز ہو تو ستائیس مدوئی حسن عظم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی انشاءاللہ ان سات ایام کا صدقہ تمام برج والوں کے لیے حسب توفیق سفید چیز کا ہے یعنی اگر سفید آٹا یا چاول حسب توفیق لے کی کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو اللہ باقی فضل و کرم سے پورا ہفتہ آپ تمام نئے سسرا سے اللہ کی پنہا میں ہوں گے انشاءاللہ برج ایریس والی یہ سات ایام آپ کے لیے ترقی کامیابی کے ساتھ ساتھ چرچڑا پر اُبھاریں گے لیکن اگر آپ نے صبر کیا اور تھنڈا یعنی وہ کھانا کھایا جس کی تاثیر تھنڈی ہے جیسے کہ سبزیاں پھل وغیرہ تو انشاءاللہ آپ کے احساسات آپ کے قابوں میں رہیں گے انیوزمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو کوشش جگہ مشاورت کر لیں کیونکہ کسی دوست کے توسط سے کوئی غلط فیصلہ منظر آم پر آ سکتا ہے تب ہی جتنا دوستوں پر کم اور بزرگوں پر زیادہ پیسٹ کریں گے بلیف کریں گے یا ان سے مشاورت کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ منظر آم پر آئے گا انشاءاللہ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اس میں آدم آپ پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حضرت لال کلنگر شہباز اور شاہ شمس تبرے سبزواری رمضان میں خجور پر اسم آدم و قرآن کی آیات اپنے عقیدت مندوں کو دم کر کے دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خجور روزہ افطار کرتے وقت اللہ کا نام لے کر کسی بھی حاجت کو طلب کر کے کھایا کرو اللہ کے فضل و کرم سے تم فوراں وہ حاجت قبول پاؤگی لال شہباز اور شاہ شمس کے بعد صیح صدر الدین صیح حسن کبیر الدین صیح تاج الدین میبی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی رمضان کی شروعات میں خجور پر اپنے خاندانی اسم آدم و قرآن کی آیات دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ افطار کرتے وقت اس خجور کو کھا کے اپنی حاجت اللہ کی دربار میں پیش کریں ہم نے اپنے آبا و اجداد کی اس رسم کو آپ تمام مومنین کے لئے قائم کر کے رکھا ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہبان سٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ وضائف اور قرآن کی آیات دم کی ہوئی خجوریں آپ کو فیصہ بیلی اللہ گفت دی جائیں گی یاد رہے یہ خجوریں محدود مقدار میں ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور مہبان سٹون کے نمبر پر کال کر کے یہ خجوریں کسی پتھر کے ساتھ فیصہ بیلی اللہ حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہبانی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گولڈ پلی سٹور آئی فون پر موجود ہے ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ خجوریں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پر آئیں مہبان سٹون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ وضائف و اسم آزم و قرآن کی خاص آیات دم کی ہوئی خجوریں حاصل کریں یہ ایم آپ کے لئے گھرے لو مسائل تو آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب پیدا ہوں گے کام کے اسباب چیزوں کے اسباب ترقی کے اسباب لیکن اگر آپ حاضر دماغ رہتے ہیں اور ڈاک کلر کم سے کم دیکھتے ہیں اور اگر مچھلی اس افتے ایک موٹہ کھاتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سکس سنٹس کافی سٹرانگ ہوگی اور آپ کو صحیح فیصلے کرنے کی طاقت انایت ہوگی اللہ پاک کے فضل و کرم سے کوشش کر کے جن کا نام میم سے یا نون سے آتا ہے ان سے نہ علچیں فیل وقت ایسے لوگوں کو علچنایاں بحث کرنا آپ کی شخصیت کو تظریر کی طرف لے کے جا سکتا ہے جتنا ہو سکے جس سے محبت کرتے ہیں ان سے خاموشی کے ساتھ چلیں ان کو سنا کریں یہ عادت آپ کو ترقی و کامیابی و امن کے ساتھ زندگی کی طرف مائل کرے گی ان کا بنیام کا صدقہ سفید چیز سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عام آپ کے لئے ہو سکتا ہے اداسی منظر عام پر آئے آپ کو اکیلاپن محسوس ہونے لگے گا لیکن جتنا ہو سکے آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ملجھاتے رہیں یاد رہیں خوشی کبھی آتی نہیں خوشیوں میں پیدا کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو مطمئن رکھا پرسکون رکھا تو انشاءالہ ترقی کامیابی کے ساتھ راہے آپ کی طرف ہم بوار ہوں گی وہ راہیں جن کے آپ منتظر ہیں اگر کسی بڑے سفر کو دھنا چاہتے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آن لین کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی مبارک وقت آپ کے لئے ہوگا بس کوشش کر کے جلدبادی سے دور رہیں جب تک مشارورت بارے نہیں ہوتی تب تک قدم نہ پڑھیں ان کا بنیام قدقہ سفید چیز کا اور سمد آدمہ پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں برج کینسل والے یہیہ ہم آپ کی زندگی میں ایک چمک پیدا کریں گے آپ کے باتوں میں آپ کی شخصیت میں ایسی چمک ہوگی کہ لوگ متاثر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لئے اپورشنٹیز سامنے آئیں گی لیکن کوشش کر کے لوگوں سے امید کم رکھیں اصل میں آپ کے دکھ کے سب سے بڑی وجہ آپ کا امید رکھنا ہے آپ فیلنگز کے ساتھ چلتے ہیں اور یہی امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی اسی احساسات کے ساتھ چلیں یاد رہے آپ جنت میں نہیں بلکہ دنیا میرے رہے ہیں جب تک لوجک کے ساتھ چلنا قائم نہیں دیں گے تب تک مسئل کبھی اختتام کو نہیں جائیں گے کچھ دیکھ اچھی زمین پر بیٹھیں یا اسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پانی ہو کیونکہ پانی کے ساتھ رہنا یا پانی زیادہ پینا آپ کے زندگی میں امن یقین اتمنان اور سکون پیدا کرے گا ان کا منعام قصد کا فیچیز کا حضرت لال کلندر شہباز اور شاہ شمس تبرے سبز باری رمضان میں خجور پر اسم عظم و قرآن کی آیات اپنے عقیدت مندوں کو دم کر کے دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خجور روزہ افطار کرتے وقت اللہ کا نام لے کر کسی بھی حاجت کو طلب کر کے کھایا کرو اللہ کے فضل و کرم سے تم فوراں وہ حاجت قبول پاؤگی لال شہباز اور شاہ شمس کے بعد سید حسن کبھی ردین صحت تاج الدین میبی باچہ زادی اور تمام شمسی جعفری سعداد آج بھی رمضان کی شروعات میں خجور پر اپنے خاندانی اسم عظم و قرآن کی آیات دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں تاکہ وہ افطار کرتے وقت اس خجور کو کھا کے اپنی حاجت اللہ کی دربار میں پیش کریں ہم نے اپنے آبا و اجداد کی اس رسم کو آپ تمام مومنین کے لئے قائم کر کے رکھا ہے اگر آپ آج کل اور پرسو مہربانسٹرون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ وضائف و قرآن کی آیات دم کی ہوئی خجوریں آپ کو فیسابیلاللہ گفت دی جائیں گی یاد رہے یہ خجوریں محدود مقدار میں ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربانسٹرون کے نمبر پر کال کر کے یہ خجوریں کسی پتھر کے ساتھ فیسابیلاللہ حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکشن جو گول پلیسٹر اور آئفن پر موجود ہیں ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ خجوریں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پر آئیں مہربانسٹرون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ وضائف و اسم آزم و قرآن کی خاص آیات دم کی ہوئی خجوریں حاصل کریں برنچ لیو والے یہ یام آپ کے لئے تبدیل ہی پیدا کریں کہ اللہ کے کرم سے دوست تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن کام اگر آپ نے اپنے وجود پر قائم رکھا یعنی کام کرنے کا جذبہ کام کرنے کے اعصاب اگر قائم رکھے تو انشاءال آپ کو کوئی آپ کی منظر سے ہلا نہیں پائے گا جتنا ہو سکیں لوگوں کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں لیکن اظہار نہ کریں کہ وہ تبدیل ہو گئے ہیں ان سے تلخی اور منظر آم پر آئے گی سیگرلی ووک کیا کریں آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ ایسی جگہ پر گزارہ کریں جہاں درخت اور پھول ہیں تاکہ آپ کے وجود میں اتنان قائم ہوئے ہیں سبتے اور کوشکر کے سبتے لازم رش کم سے کم کھائیں کیونکہ جذبات فلوق دکھانا یا جگرہ کرنا آپ کے لئے آپ کی شخصیت کے لئے بہتر نہیں ہوگا ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اس میں آدمی پتھر سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں بورج ورگو والے یہیام آپ کے لئے خوشیوں کے ساتھ آئیں گے لیکن آپ کی مصروف یاد پڑھیں گے یاد رہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور تمام چیزوں کو میریج کریں اگر لائٹ کلس افتے زیادہ پہنتے ہیں تو اللہ کی قرم سے بہتر ہی ہوگی آپ اصل میں ہی امن کا مجسمہ امن کے ساتھ رہنا امن کے ساتھ بات کرنا محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلنا آپ کی فطرت میں سے ہے لیکن جتنا ہوتا کہ فی الوقت ان چیزوں پر توجہ کم نہ کریں جو آپ کے لئے ضروری ہے وہ جگہ وہ کام جو آپ کے لئے ضروری ہے اگر تھوڑا وقت خوشیوں کو دیتے ہیں اور باقی وقت ان چیزوں کو دیتے ہیں تو آپ کو کوئی ہرا نہیں پائے گا اتاتے ایک کام یا بھی کامرانی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی انوشمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بہت ہی مبارک ہوگا ان کا بنیام قدرت کا سفید چیز کا اور اس نے اعظم آپ اتاتے سکرین پر لکھ سکتے ہیں بورج لبراوالے یہ ہم آپ کے لئے گھرے روما سائر مندریاں پر آ سکتے ہیں وہ سکتا ہے ارزواجی حوالی سے ہیں گھر کے حوالی سے ہیں بزرگوں کے حوالی سے ہیں اختلافات مندریاں پر ہیں یاد رہیں فی الوقت آپ جتنا ہوتا کے پیار سے بات کریں اور ٹھے ٹھے کے بات کریں بات سنیں ہی زیادہ تو آپ کے لئے ترقی اور کامیابی کی راہیں ہمبوار ہوں گی آدھا گھنٹہ ووک کرنا یا سفت دودھ دن میں ایک اورتہ پینا آپ کے لئے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا کچھ زمین پر بیٹھتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جاتے ہیں جا کھلا آسمان ہے یا خوشگوار ماحول ہے تو آپ کا جو چرچڑا پنیت تنہائی یا جو کافی مرتبہ ایسا ساتھ الچتے ہیں وہ انشاءاللہ عدد مت دھم ہو جائیں گی جب صبح اٹھتی ہو سفتے کا اس نے آدم پڑھ کے دن کا آغاز کیا کریں تاکہ آپ کے وجود میں امید یقین و صحیح فیصلے کرنے کا جذبہ مسلسل قائم رہیں ماشاءاللہ بہت بھی مبارک وقت ہے بس آپ کے احساسات آپ کے قابوں میں رہیں تلخی کا جواب تلخی سے نہ دیں اور اگر دھرے دے مسئل منتریاں پر آتے ہیں تو اس کو بڑھائیں نہ ان کا بھی نیام کو صدقہ سفید چیز کا اور اس میں وہ پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین دالیں یہ یہاں آپ کے لئے بہت ہی اہم ہیں کیونکہ کچھ ایسے دوست زندگی میں شامل ہونے ہیں جن سے ترقی آپ کو ملے گی وہ ترقی کام کے والسی بھی ہو سکتی ہے چیزوں کے والسی بھی ہو سکتی ہے اگر کسی بڑے صفح کو جانا چاہتے ہیں کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں بس ملک کے قدم بڑھائیں لیکن کوشش کر کے رشتوں کے بارے سے نہ ہولچیں اور کوئی تلخی عزباجی والسی ہیں محبت کے والسی منظر آم پہ آتی ہے تو آپ کو درگزار کرنا یا صبر کرنا آپ کو بڑی منزل کی طرف رمہ کرے گا آپ کا میٹھی زبان سے بات کرنا آپ کو خوشحالی دے گا اور آپ کو گصہ کرنا تلخ خلامی کرنا یا جلدبازی سے قدم اٹھانا آپ کو پریشانی میں دھکل سکتا ہے جتنا ہم سکیں نصف سے لال رنکم دیکھیں کم پہنیں اور جن کا نام شین سے یا میم سے آتا ہے ان سے دوری اختیار کریں ان کو اپنے راست نہ بتائیں ان کا بنیام کے صدقہ صفیح چیز کا اور اس سے نظر پتہ ہے اس کے انپیات دیکھ سکتے ہیں برش سیجی ٹیجر سالے یہ یام آپ کے لئے گھرے لو خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہیں معاشی حوالے سے مصرفیات بڑھیں گے لیکن آپ سکون میں ہوں گے یاد رہے امید کا زیادہ آنا یا سکون کرنا آپ نے ضروری ہے لیکن پورا دن سکون کے ساتھ رہنا آپ کی چیزوں کاموں کو اچھائے گا اس لئے فیلوقت اپنے وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کی قدر کریں جو آپ کو قدر سے ملی ہیں ان چیزوں کا احترام کریں جو آپ کو رشتوں سے ملی ہیں اللہ کے کرم سے اگر آپ نے مینیج کرنا شروع کر دیا جو چیز جس طرح رکھتی ہے اس کو وہاں رکھنا شروع کر دیا تو آپ کو کوئی حرا نہیں پائے گا تحدیر کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی کوشش کیا کہ اپنے راد ویان نہ کریں اور اپنے خوشیوں کو زیادہ دکھائے یا بتائے نہ کریں ان سے چیزیں تحدیر کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی نظر حصد کی مسائل بھی زندگی میں سکتے ہیں تب ہی جب صبح اٹھتے ہیں تو ستائیس متاس میں عظم پڑھنے کے ساتھ چار اکل آئیز و کرسی بھی پڑھ لیا کریں تاکہ نظر حصد تمام نحصہ ساتھ آپ اللہ کے فضل و کرم سے دور دور رہیں ان کا بھی نہیں ہے آپ کا صدقہ صافیت چیز کا اور اس میں آدم اپتہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورج کیپری کون والے یہ یہاں آپ کی زندگی کو ایک گرونک دینے والے ہیں لیکن اس گرونک کا تعلق آپ کی خاموشی سے ہے سنیں یہ سمجھیں خاموش رہا کریں وقت کا انتظار کریں کیونکہ ابھی فردک کوئی ایکشن اٹھانا کسی رشتی کو بے نکاب کرنا کسی دوست کو جو منافق ہے اس کو بے نکاب کرنا آپ کی کاموں کو علچائے گا اپنے آپ کو اپنے آپ میں علچائیں اپنے خوشیوں میں علچائیں اپنے کام میں علچائیں یہی صفت آپ کو ترک کی اور کامیابی کی طرف روا کرے گی اگر فی الوقت پانی پر ستاریس مطابق اس میں آدم پڑھ کے رات کو پی کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سکسیں اور سٹرونگ ہوگی اور وہ لوگ جن کا وصل رب دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی ہو سکتا ہے کوئی چیز گھم ہو جائے یا دور چلی جائے تب ہی صبر کیا کریں کیونکہ آپ کا فی الوقت صبر کرنا آپ کی چیزوں اور کاموں کو بہتر رہ دے گا جلدبازی کرنا تل خلامی کرنا گصہ کرنا آپ کی چیزوں کو اور بھی ولچائے گا ان کا بھی نیام کا صدقہ سفیج چیز کا اور اسی نیام پتھر سکرن پیپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ ایام آپ کی زندگی میں رونک کے ساتھ آ رہی ہیں جتنا حضرت کے فی الوقت میٹھری زبان کے ساتھ رہیں کیونکہ اسی صحیح ترقی آپ کے ساتھ ہوگی اگر آپ یہ آدھا گھنٹا ووک پر جائے کریں اور پانی زیادہ زیادہ پیں اور اگر ہم سفتے روز دودھ پیتے ہیں تھوڑا پہنم گرم تو وہ بھی آپ کی مزاج کیلئے مبارک ثابت ہوگا سفید زندگیہ دیکھیں اور پہنیں ڈاک رہ سفتے کم سے کم دیکھا کریں اگر کئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے تھوڑا سا ٹھہر جائیں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بڑی اپورچنٹی آپ کی منتظر ہے لیکن جب آپ حاضر زماغ رہیں گے تب ہی وہ حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اسمی آدم اپتر سکرین کر دی سکتے ہیں بورج بائیسس والے یہ نیام آپ کی زندگی میں رونک پھر سے لائیں گے اور کافی چیزیں جو بات کرنا ہی تمام مسائل کے حل کی چاپی ہے جدنا حاضر کے سفتے ڈاکر کم سے کم دیکھیں اور سبز چیز زیادہ کھائیں مجھے مطالعہ چیزیں باہر کے کھانے کم کھائیں ان سے احساسات اللہ کے کرم سے جھیں گے نہیں کئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سب ٹھہر جائیں لیکن اگر کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں دیر نہ کریں قدم بڑھائیں انشاءاللہ منزل اس سیخ کے ساتھ اس علم کے ساتھ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوگی انشاءاللہ ان کا بنیام کا صدقہ صرف ایک چیز کا اس کا طرح پتھر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک کی درباع میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے ساتھ کہ آپ کی تمام دعائیں اب ان درباع میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ محصول اللہ حمد محمد